موسیقی 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 انسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ونجم والشجر يسجدان وسماء رفعها ووع المزان الشمس والقمر بحسبان ونجم الشمس والقمر بحسبان ونجم الشمس والقمر بحسبان ونجم الشمس والقمر بحسبان ونجم شمس والقمر بحسبان ونجم الشمس والقمر بحسبان ونجم الشمس والقمر بحسبان وصول الشمس والقمر بحسبان ونجم مارج من نار فبعی قالائے ربگما تکلبان رب المشرقین و رب المغربین فبعی قالائے ربگما تکلبان مارج البعرین يلتقیان بینہما بارزق اللہ یبغیان فبعی قالائے ربگما تکلبان یا خروج من هماللؤ والمرجان فبعی قالائے فبعی قالائے ربگما تکلبان و لہو الجوار المنشات فی البعر رکل اعلام اعلام فبعی قالائے ربگما تکلبان جوار فبعی قالائے ربگما جوار اعلام فبعی قالائے ربگما فبیائی آلائے ربکم آتو قلد بان یسأله من فی السماوات والارو كل یوم من هو فی شخ فبیائی آلائے ربکم آتو قلد بان سنبرغ لکم ایوہ السقلان فبیائی آلائے ربکم آتو قلد بان صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل على محمد والمحمد ایسی ربکم آتو قلد بان ایسی ربکم آتو قلد بان صدق اللہ علیہ وسلم کیا خبر کیا شان عظمات دل کو اتنی بھا گئی کیا خبر کیا شان عظمات دل کو اتنی بھا گئی کیا خبر کیا شان عظمات دل کو اتنی بھا گئی آیت تطہیر جنت سے زمین پر آ گئی آیت تطہیر جنت سے زمین پر آ گئی ایک بیٹی کے ذریعے نسل محبوب خدا یوں بڑی دنیا کی ساری بیٹیوں پر چھا گئی یوں بڑی دنیا کی ساری بیٹیوں پر چھا گئی رات دل کرتے رہے تسبی کے دانے سار رات دل کرتے رہے تسبی کے دانے سار نیکیاں پھر بھی نگل پا اے قیامت آ گئی نیکیاں پھر بھی نگل پا اے قیامت آ گئی اے قیامت آ گئی اے قیامت آ گئی کیا بتاؤں مقام مزینب کا اسم آزم اے قیامت آ گئی 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 کیا بتاؤں او ماتم شاہر یزید کے دھردے کھلو انتقام زینب کا کیا بتاؤں او چل رہا ہے عزا کی صورت میں دو جہاں میں نظام زینب کا کیا بتاؤں ایک نارے ضرورت بھجائے گھبرائے کی زینب اے بھائیہ کو مدینے میں کہاں پا اے بھائیہ اے بھائیہ زینب اے بھائیہ گھبرائے کی زینب اے بھائیہ تو ہوا بربا دلائی کیا اتباہی اب اس کو نابد کبھی پا گھبرائے کی زینہ پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلے جا یاد آؤ کے بھائیاں ڈھونڈے گی تو پھر تم کو کہاں پا گھی زینہ گھبرائے کی زینہ پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازوں پا ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشارہ سیکھے دکھلا گھبرائے کی زینہ گھبرائے کی زینہ کہ دیجئے اکبر سے پھپی جاتی ہے آؤ سورا تو دیکھاؤ سامان سفر کا کرو گھر جائے گی زینب گھبرائے کی زینب اے ننہا سا مسافر علی اسغر بھی تو بھائیہ گھر میں نہ ملے گا اے کسے دلے بے تاب کو بہلا گھبرائے کی زینب گھبرائے کی زینب بیٹا علی اکبر جو وطن جائے گی ناشا آئے گی تری یاد سونی تیرے سونے کی جنگا پاہ گی زینب گھبرائے کی زینب گھر جا کے کسے دیکھے کی قاسم ہے ناباس اسغر بھی نہیں پاس اب آنا محمد کو کہاں پاہ گی زینب گھبرائے کی زینب گھبرائے کی زینب گھر چلو شام ہوتی ہے اسغر ناباس گھر چلو شام ہوتی ہے اسغر شام ہوتی ہے اسغر گھر چلو پاہ گئی تیری سورت زمین کو لے لیا مجھ سے تجھنا سنی کو یہ نہ سمجھی کی روئے گی ماں دل گھر چلو شام ہوتی ہے اسوغل نیلا ڈورا ہے گوری کلائی چھے مہینے کی میری کمائی گھرے بالوں کے قربان مادل گھر چلو شام ہوتی ہے اسوغل رو کے کہتی تھی بالی سکینہ بھائی پانی اکیلے نہ پینا ہم بھی پیاسے بہت ہیں برادر گھر چلو شام ہوتی ہے اسوغل پانی مگوا اپنے چچا سے سب تڑکتے ہر خیمے میں پیاسے تم بھی پینا سبھوں کو تلا کر گھر چلو شام ہوتی ہے اسوغل مگو اپنے چلو شام ہوتی ہے اسوغل کڑ گیا ساری بام زمن کا ہو گیا خاتمہ پنجتن کا کوئی وارث نہیں ہے سرو پر گھر چلو شام ہوتی ہے اسوغل ایک درود پردے محمد بھالی محمد شام ہوتی ہے دل میرا ہے صدیوں سے ایک دروت پڑھ دے محمد والے محمد کہ دل میں رہے صدیوں سے عذاقان حسنین اس غم میں ڈوبے رہتے ہیں عشقوں سے میرے نین ایک آنکھ کربلا ہے تو ایک آنکھ ہے بقی ایک میغم حسن ہے تو ایک میغم حسین دل میرا ہے ڈوبے رہے ایک مطلع دو تین شیر پیش ہے تم کو تم کو مادر رو رکھ کارے اصغر پیارے اب تو آؤ اے پیاسی آنکھوں کے تارے اصغر پیارے اب تو آؤ تم کو مادر رو رکھ کارے اصغر پیارے اب تو آؤ شیر بھی مادر نے نا پیلایا پانی کا قطرہ بھی نا پایا ایک صلاح بھی جا خوندرہ آؤ خوندرہ تشنا دہان بے کسو لاچار حسینؑ لاچار حسینؑ دارانہ اُدھو خیمے کے اندر چلے آئے دارانہ اُدھو خیمے کے اندر چلے آئے گھر فاطمہ کا ہو گیا بازار حسینہ لاچار حسینہ آدھا نے بڑا عظم کیا باد تمہارے آدھا نے بڑا عظم کیا باد تمہارے سب گھر کو نکالا سر بازار حسینہ لاچار حسینہ تھی زینب کل سو مجھ دو بیٹیاں میری تھی زینب کل سو مجھ دو بیٹیاں میری ہے قید میں آدھا کے گرفتار حسینہ لاچار حسینہ ایک سلوات بھی جیاب عظم آئیے بینگ گزارش کروں گا شابہ صاحب سے تشریف لائیں اور اس کے لئے مولانا صاحب افراد ممبر ہوں گے موسیقی موسیقی تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے منکن تو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نپھائی ہے ہاں میرا جرم یہی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا اور کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم رکھنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آکے ستھاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے بی بی کیا بین کر رہی ہے اپنے بابا سے تصور شرط ہے زیادہ ارے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماجوں کے لشتوں کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکوگے دیکھ کر مجھ کو کہوگے کیا میری زہرہ یہی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے یہ عذیت یہ خموشی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرہ گھر گھر میں گئی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے قبر زہرہ سے تکلم یہ صدا آتی ہے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ بھی رہانی ہے پھول تربت پہ چڑا دے ایک دیالہ کے جلا دے کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا مجلد کو خطا فرمائے اور میں بہتی عدویت رانگ ساتھ ملان سے بزارش کروں گا کیوں ہائیں مجلد کو خطا فرمائے مومنین بزارش شیخ بابا سے بلن نارے صلوان مومن مہم حضور جہاں من تے حالی ہسیم حلی اللہ مصدر موسیقی 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 قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے مختلف خطابات ہیں جن میں کبھی پوری نوے انسانی کو خطاب کیا جاتا ہے اور کبھی کسی شخص سے خاص کو خطاب کیا جاتا ہے اور کہیں کے اوپر ایک خاص گروہ کو خطاب کیا جاتا ہے مثال کے طور پر پیغمبر کو خطاب کیا جا رہا ہے یا عیوہ النبی اے پیغمبر اے نبی نبی حسبق اللہ اللہ آپ کے لئے کافی ہے مومنی تدعکہ من المومنین اور مومنوں میں سے وہ افراد کہ جو آپ کی پیروی کرتے ہیں وہ آپ کے لئے کرتے ہیں یا عیوہ الرسول بلغ اے رسول پہنچا دیجئے اس چیز کو کہ جو آپ پہ نازل کی جا چکی ہے یہاں شخص پیغمبر ذات پیغمبر کو خطاب کیا جاتا ہے لیکن کبھی شخص کو نہیں خطاب کیا جاتا ہے ذات کو نہیں خطاب کیا جاتا ہے ایک پورے گروہ کو خطاب کیا جاتا ہے یا عیوہ الذین آمنون اے ایمان والوں کتبا علیکم السیام تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے کما کتبا علیلہ لذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے والی امتوں کے اوپر روزے کو واجب قرار دیا گیا ہے یا عیوہ الذین آمنون اقیم السلح اے ایمان والوں نماز کو فائم کرو یا عیوہ الذین آمنون کتبا علیکم القطاع اے ایمان والوں جنگ کو تم پر فرض کیا گیا ہے جہاد کو تم پر واجب قرار دیا گیا ہے خطاب ایک گروہ سے ہو رہا ہے سارے انسانوں سے نہیں ہو رہا ہے وہ گروہ کے جو ایمان کی صفت رکھتا ہے لیکن یہ آئے کریمہ جس کو میں نے انوانے سخن قرار دیا سورہ حجرات کی آئے کریمہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی شخص سے نہیں خطاب کر رہا ہے گروہ سے نہیں خطاب کر رہا ہے بلکہ پوری نوے انسانی کو خطاب کر رہا ہے یا ایوہ الناس اے لوگوں اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْسَا ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدایا وَجَعَلْنَاكُمْ شَوْبًا وَقَبَائِ پھر ہم نے تمہارے درمیان قبیلے بنائے اور گروہ بنائے لے تعرفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتَّاكُمْ اب اللہ کے نزدیک بے شک وہ انسان قابل احترام ہے قابل تعظیم ہے کہ جو اپنی ذمہ داریوں کو سب سے اچھے انداز میں ادا کر رہا ہے تو خطاب ہے پوری نوے انسانی اور اس خطاب کے بعد ایک قانونِ الٰہی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور وہ قانونِ الٰہی یہ ہے کہ تعظیم اللہ کے نزدیک کس انسان کی ہوگی کونسا انسان اللہ کے نزدیک قابل احترام ہے ابتداء میں خلقت کو ذکر کیا جائے رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تمہاری خلقت کی یہ اصل ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شَهُوبًا وَقَبَائِلْ پھر تمہارے درمیان ہم نے گروہ بنائے اور قبیلے بنائے تو یہ گروہ اور قبیلے کیوں بنائے سوال ذہن میں اٹھتا ہے تو یہاں پر اس آئے کریمہ نے اس کا جواب ہے لِتَعْرَفُو تاکِ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ مِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تو ناس کا اطلاق مرد پہ بھی ہوتا ہے اور عورت پہ بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہ یہاں کے اوپر لفظ ناس سے مراد صرف مرد ہیں یا لفظ ناس سے مراد صرف عورتیں نہیں مطلقاً پورے انسانوں کے اوپر ہوگا جو بھی انسان ہے اب وہ انسان مرد بھی ہو سکتا ہے انسان عورت بھی ہو سکتی ہے خلقت دونوں کی مساوی ہے خلقت کے اعتبار سے دونوں برابر دونوں ہی ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں اب خلقت کے اعتبار سے اگر کوئی اپنی فضیلت جتلائے خلقت کے اعتبار سے تخلیق کے اعتبار سے کوئی افتخار کرے فخر و مباہت کرے تو یہ فخر و مباہت یہ تخلیق کا فخر اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہمارے تو اختیار میں نہیں تھا کہ کسی خاندان میں ہم پیدا ہو جائے جہاں اس نے پیدا کر دیا وہاں ہو گئے پیدا تو اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ فلان فلان خاندان میں پیدا ہوا ہے اور وہ خاندان جو ہے وہ اشراف میں اس کا شمار ہوتا ہے اور وہ خاندان جو ہے وہ پست ہے لہذا اشراف کو جو خصوصیات حاصل ہیں کہ وہ حق کے حکومت رکھتے ہیں کیوں کیونکہ وہ ماذا اللہ نعوذ باللہ خدا کے سر سے پیدا ہوئے اور بقیہ جو ہیں وہ خدا کے قدموں سے پیدا ہوئے تو جو سر سے پیدا ہوا ہے تو جس طرح سے سر کو پورے جسم میں فضیلت حاصل ہے بلند رہتا ہے ایسے ہی جو سر سے پیدا ہوا ہے وہ بلندی رہے گا اس کو پست نہیں ہونا ہے تو اب بلندی کیسے حاصل ہوگی حکومت کے ذریعے سے کہ ہم حاکم ہوں گے چاہے جیسے ہو کیوں کیونکہ ہم خدا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں اور جو خدا کے پیروں سے پیدا ہوا ہے ماذا اللہ نعوذ باللہ اس کا کیا کام ہے کہ وہ تمام انسانوں کی ان افراد کی جو حاکم ہیں اشراف میں سے ان کی خدمت کریں قطعا اپنے ذہن کے اندر وہ خیال نہ لائے کہ اس کو کبھی حکومت ملے گی نہیں پیدائشی طور پر تم خدمت کے لئے پیدا کیے گئے ہو اور ہم پیدائشی طور پر حکومت کے لئے پیدا کیے گئے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس فکرِ غلط کے اوپر خطِ بُتلان کھیچا خطِ تنسیق کھیچا کہ یہ جو خیال ہے تمہارا وہ بالکل غلط خیال ہے تخلیق میارِ فضیلت نہیں قرار پا سکتی تخلیق کے اعتبار سے تم سب کے سب برابر ہو تمہارے اختیار میں نہیں تھا کہ تم اشراف کے پیدا ہو اور اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ غیرِ اشراف کے پیدا ہو یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم جس کو چاہے جہاں پیدا کریں ہم جس کا نطفہ چاہے جس کی سلمیں قرار دیں تمہارا کیا اختیار ہے اس سلسلے میں ان کو میارِ فضیلت قرار دے رہو میارِ فضیلت اقتصابی ہے ورسی نہیں ہے میراس میں نہیں ملے گا ان چیزوں کے اوپر اختیار کرو کہ جو تم نے اپنے عمل کے ذریعے سے قسم کی ہیں ان کو میارِ فضیلت نہ قرار دو کہ جس میں تمہارا ارادہ اور اختیار نہیں شامل ہے تم اگر کہیں اچھی جنہاں پہ پیدا ہو گئے تو اس میں تمہارے لئے کوئی بڑی فضیلت نہیں اور وہ بچارہ ایک غریب گھر میں کہیں پیدا ہو گیا تو اس میں اس کے لئے کوئی ذلت نہیں وہ اگر ایک بہت بلند خاندان میں پیدا ہو گیا بخول باغذی افراج کے روائل پین جی تلفز ہے تو آپ سوچئے کہ زبان میں جب اتنی خلازت پائی جاتی ہو گی تو واقع ان کو کتنی روائل ہوں گے اس کے بعد پھر ان کے لئے ایک الگ نشست ہوتی ہے اور ان کے لئے جو ہے راستے الگ بنایا جاتے ہیں ہٹو بچو کے سواری یہ شاہ آتی ہے راستے دیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے خاص دسترخان ان کے لئے بشے گا کہ یہ الگ ہیں اشراف میں ان کا ہے کہ ہم افراد کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں اور جناب جو ہے وہ جتنا آپ کو کسی سے ملنے میں دشواری ہو دس جنگا کے اوپر آپ کو روکا جائے جنہیں بھی آپ آسانی سے ان سے نہیں مل سکتے اتنا زیادہ اس کی شخصیت کا روہ و دب دبا قائم ہوتا ہے ہم ذرا سوچئے کہ وہ ذات جو سب کی خالق ہے اگر وہ بھی اسی طرح سے روکشے لگائیں کہ صبح کے وقت تم نہیں آسکتے میرے پاس اور اثر کے وقت تم میرے پاس نہیں آسکتے ہر وقت اس کا دروازہ کھلا ہے کون ہے کہ جو دقل باپ کر رہا ہے اور اپنے پروردگار کو پکار رہا ہے جب یہ دل کی گہرائیوں سے آواز نکلتی ہے اور وہاں بابِ استجابت سے ٹکراتی ہے تو اللہ قبول کرتا ہے سالوات بھیجیں محمد وآلہ تو میار ہے تخلیق فزیلت نہیں بن سکتا اب اس کے بعد پھر دیکھیں ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ باہرحال کچھ چیزیں تو آدیس میں آئی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو باہرحال سائنس میں تحقیق ہوئی اور ریسرچ ہوئی اس کے ذریعے سے تو وہاں پر اس پر فزیلت جتلائی جاتی ہے بھئی آدیس میں جیسے آیا ہے کہ بھئی خواتین کا مسئلہ ہے کہ وہ اقل کے اعتبار سے اناتسال اقل ہے اللہ نے ان کو جذبات اور احساس آگتا رہا ہے اور میراث میں ان کا حصہ جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں کم ہے مرد کو دورہ ملے گا تو عورت کو ایک اہرہ ملے گا عبادت مہینے کے کچھ دنوں میں ان کے لئے معاف ہے وہ عبادت ان دنوں میں نہیں انجام دے سکتا لیکن مرد کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے مہینے کے تیسوں دن عبادت انجام دینا ہے تو یہ چیزیں میعار فضیلت کے طور پر قرار نہیں کرتا یا پھر یہ چیز ثابت ہے جسمانی اعتبار سے مرد جو ہے وہ قوی ہے اور اگر جسمانی اعتبار سے سنف نازک کو دیکھا رہا تو وہ کمزور ہے وہ قوت نہیں رکھتی تو اللہ کے نزدیک کیا قضاوت اور فیصلہ ایسے ہوگا کہ یہ مہینے کے تیسوں دن عبادت کرتے تھے لہذا یہ ہیں افضل اور یہ مہینے کے کچھ دنوں میں عبادت ان کے لئے مارک تھی تو لہذا یہ بن گئی مفضولہ اور انہی نے اپنے باپ سے میراث جو ہے پائی تو دورہ حصہ پایا اور اس نے جب اپنے باپ سے میراث پائی تو یہ کہہ رہا حصہ پایا لہذا یہ میعار فضیلت کہنا میراث کا حصول میعار فضیلت نہ کسرت عبادت میعار فضیلت بلکہ میعار فضیلت جس چیز کو قرار دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ کون اپنی ذمہ داری کو سب سے اچھے انداز میں ادا کر رہا ہے مہور اور میزان ہے ذمہ داری اور وظائف کی ادائیگی کہ جس کے ذمہ جو ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے یا نہیں ادا کر رہا ہے مرد کا کمائی یہ نہیں ہے کہ وہ عورت بن جائے اور عورت کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ مرد بن جائے عورت اپنی حد میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور مرد جو اپنی حد ہے اللہ کی جانب سے جو اس نے معین کی گئی ہے اس کے لئے حد اس حد میں رہتے ہوئے کمال کی منزلوں کو تہ کریں تو جو اللہ نے قوانین معین کیے اگر آپ فطرت سے چھڑ چھال کرنا شروع کی آپ نے اس شعبے میں ان کو لانا چاہیے یہاں کے اوپر جو ہے ان کی فضیلت کو ثابت کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ پائلٹ بنا دیجئے جہاز چلانا سکھوا دیجئے ٹھیک ہے آپ پرائمیسٹر بنا دیجئے ٹھیک ہے آپ ان کو جو ہے وزیر خارجہ بنا دیجئے وزیر داخلہ بنا دیجئے بڑے سا بڑا وزہ دے دیجئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ کی جانے اسے نہیں آئے دیتی ان کی ذمہ داری دوسری ہے ان کی ذمہ داری جو سب سے اہم ہے ذمہ داری وہ کیا ہے کہ اپنے گھر کو اچھے انداز میں ادارہ کرنا اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا اب انت کی جو مرد وہ کہے کہ بھئی اگر سے اللہ نے تامینِ معاش کے لیے میرے اوپر ذمہ داری قرار دیئے لیکن میں اس عمر میں معذور ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تامینِ معاش کے حوالے سے آپ جو ہیں گھر سے باہر نکلئے اور آپ جائیے جا کے نوکری کیجئے میں گھر کا کام کروں گا میں کھانا پکاؤں گا میں برطنوں کو دھوں گا میں بچوں کی تربیت کروں گا کیا ہے یہ مرد کی فضیلت ہے کہ یہ ننگو آرے کہ ایک شخص اپنی ذمہ داری کو نہیں ادا کرے آپ کہیں کہ اس کے مقابلے میں وہ چیزیں تو ادا کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ چیزیں اس وقت میعار فضیلت قرار پاتی کہ جب آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اس کام کو کرتے آپ نماز شب تو پڑھتے ہیں لیکن صبح کی نماز نہیں بڑھتے کیا فائدہ اس نماز شب کا کہ جس میں صبح کی نماز چھوٹ رہی ہے آپ عام طور پہ تو خیر و خیرات کرتے ہیں لیکن جہاں پر خمس کا مسئلہ آتا ہے وہاں کے اوپر نہیں ادا کرتے تو جو ذمہ داری آپ پر آئے دے پہلے وہ ادا کیجئے پھر اس کے بعد پھر دوسرے کام انجام دیجئے تو میعار فضیلت قرار پائے گا آپ کے لیے اللہ نے یہ ذمہ داری قرار دی ہے کہ اپنے گھر کو بہترین انداز میں ادارہ کریں اپنے گھر کو بہترین انداز میں چلائیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں اس کے بعد اگر وقت بچ رہا ہے اور آپ معاشرے اور سماج کی خدمت کر سکتی ہیں تو اگر آپ معاشرے اور سماج کے لیے وقت صرف کریں اور اپنے خدمات کو پیش کریں تو یہ ہے میعار فضیلت کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو بھی ادا کیا اور ساتھ میں معاشرے کی خدمت بھی انجام دی وہاں کے اوپر تعریف نہیں ہوگی ستائش نہیں ہوگی کہ معاشرے کی تو خدمت آپ نے بہت اچھے انداز میں انجام دی لیکن گھر جو ہے اس میں واوائلہ وچی لیے اولاد کی تربیت سے ملکہ چشم بوشی کر لی شوہر کے حق کو نہیں ادا کیا پیغمبر اسلام کے خدمت میں ایک خاتون کا گروہ آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ نے مردوں کے اوپر جہاد کو واجب قرار دیا میں میدان جنگ میں جائیں تو وہاں پر اگر شہید ہو جائیں تو شہید کا کیا حجر ہے حدیث میں آیا ہے کہ اس کے جسم سے پہلا خون قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جا کریں اور اگر زندہ واپس آ جائیں غازی کہہ لیں تب بھی بہرحال اللہ کی جانب سے عجر مل لیں لیکن ہم لوگ اس عجر سے محروم رہ گئے کیونکہ عورتوں پر جہاد تو واجب نہیں پیغمبر نے کہا کس نے کہا کہ تم پر جہاد واجب نہیں تم پر بھی جہاد واجب ہے کہ ہم نے تو ابھی تک یہی سنا تھا کہ خواتین کے اوپر جہاد واجب نہیں پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں تم پر بھی جہاد واجب ہے پھر ہمارا کیا جہاد ہے کہ جہاد المرعت حسن تباعل عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے اگر ایک عورت اپنے شہر کے ساتھ بہتر سلوک کر رہی ہے تو خدا کی راہ میں وہ جہاد کر رہی ہے سالوات بھیجے محمد بھانے یہ اہم ترین مسئلہ ہے اولاد کی تربیت گھر کی نکہ داری گھر کا ادارہ کرنا ان ذمہ داریوں کو اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو اللہ کے نزدیک میار فضیلت افترار پائے گا اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اگر فضائلی تلاش کیے جائیں تو یہ فضائل کے پہلو خواتین کے زیادہ نکر رہے ہیں کہ بھئی یا ایوہ اللہ دینہ آمنو کا خطاب کب ہو آپ سے جب پیدا ہوئے تو اسی وقت سے یہ خطاب ہو رہا تھا کہ جس وقت پیدا ہوئے اس وقت رفع تکلیف تھی اس خطاب میں شامل نہیں تھے بچہ ہیں ابھی طفل ہیں ابھی بچپنہ ہیں لہذا اللہ کی جانب سے کوئی تکلیف نہیں آئے دوتی کوئی ذمہ داری نہیں آئے دوتی کب یہ خطاب آپ کے شامل حال ہوگا کہ جب پندرہ سال کا سن ہو جائے گا اس وقت اللہ تعالی آپ سے خطاب کرے گا تو یا ایوہ اللہ آمن کا خطاب کہ یا ایوہ اللہ آمن کسیب آلیکم اس سے آم اے ایمان والوں تم پر رونا واجب ہے پیدا ہونے سے لے کر پندرہ سال تک یہ آیت آپ سے خطاب نہیں کر رہی ہے آپ اس کے مخاطب نہیں قرار پا رہے ہیں کب قرار پائیں گے جب سن تکلیف پہ پہنچے جب بالغ ہوئے جب پندرہ سال مکمل ہو گئے تو اس وقت یہ آئے کریمہ آپ سے خطاب کرے گی تو مرد سے یہ آئے کریمہ پندرہ سال پر خطاب کر رہی ہے کہ جب پندرہ سال کا سن ہو جائے لیکن اگر عورت کو دیکھا جائے تو یہ آئے کریمہ کب خطاب کر رہی خطاب کر رہی ہے تو اے ایمان والوں جو کہا تو نو سال کے سن میں ایک لڑکی سے اللہ خطاب کر رہا ہے تو اللہ اگر پہلے کسی سے خطاب کرے وہ باعث سے فقر ہے بعد میں کسی سے خطاب کرے وہ باعث سے فقر ہے سال بھیجے محمد والے جس سے اللہ پہلے خطاب کر رہا ہے یہ نہیں آرہ خزیلت قرار پا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے انسان کا ذوق جدر ہوتا ہے ان کاموں کو انجام دیتا ہے اپنے ذوق کے مطابق چلتا ہے اپنے مزاج اور اپنے مزاق کے مطابق قدم اٹھاتا ہے ذمہ داریوں کی جانب مکہ نہیں کرتا بہت کم آپ کو معاشرے کے اندر ایسے انسان ملیں گے کہ جو ذمہ داریوں کے مطابق اپنا اپنی زندگی گزارتے ہیں اکثریت معاشرے میں ہمارے کہاں ایسے لوگوں کی ہے چاہے وہ مرد ہوں چاہے اور کہ وہ اپنے ذوق کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جس چیز سے ان کو دلچسپی ہے اس چیز کو انجام دی رہے ہیں ایک صحاب ان کو نمازیں پڑھنے کا شوق ہے قصر سے نمازیں پڑھ رہے ہیں خدا نخستہ ماذا اللہ نعوذ باللہ توہین نہیں یہ نماز یہ ذوق کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھے میں ہمام ت المسجد کا عنوان صادق آ رہا ہے کہ مسجد کے کبوتر جس طرح سے کبوتر آباد ہو جاتے ہیں ایسے مسجد کے اندر صبح سے شام اچھ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسرس سے آپ کسی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھئے تو بہرحال ایک آپ کے لئے اس کے لئے نرم گوشہ پیدا ہو جاتا کیونکہ انسان یہ اچھی بھی صفت ہے اپنے حوالے سے بدگمان ہوتا ہے دوسرے کے حوالے سے حسن زن کا قائل ہوتا ہے کہ یہ کسرس سے اتنی نماز پڑھ رہا ہے تلاوت کلام پاک کر رہا ہے ہر وقت مسجد میں رہتا ہے تو گویا یہ اللہ سے زیادہ نزدیک ہے میرے لئے دعا کر دیا کی میرے لئے آپ خدا سے خوش مانگ لیتے بڑی مشکلات میں گرفتا ہوں کہ آپ اگر دعا کر دیں تو شاید میری حق میں تو یہ میرے لئے بہتر ہوگا تو آپ خود کیوں نہیں اپنے لئے دعا کرتے ہیں تا بھئی تامین نماش کی خاطر اتنا وقت نہیں مل پاتا ہے کہ نماز پڑ سکھو واجب نمازیں دشواری سے عدہ ہوتی اور ما شاء اللہ بعض لوگ تو واجب سے بھی مستثنہ ہیں وہ تو بڑھاپے کے لئے رکھا ہے کہ انشاء اللہ بڑھاپے میں میں عدہ کروں گا یا اگر اولاد بہت اچھی تربیت کیے تو اس سے امید رکھ جاتے ہیں انشاء اللہ بعد میں ادھا کروا دے گی تو کچھ تو ایسے ہیں نماز تو نہیں پڑھ سکتے آپ کیا کر سکتے ہیں جو ایسے زاہد ہیں ان کا خرچ اٹھا سکتے غیبی مدد ان کی کر سکتے ہیں گاہ بگا ان کو توفی دے سکتے ہیں تو ہم مسلح عبادت پر نہیں بیٹ سکتے اپنے لئے دعا نہیں کر سکتے لیکن آپ لفافہ دے سکتے ہیں ایک موٹا آپ تامی نماز نہیں کر سکتے آپ باہر جا کے کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو عبادت بہت اچھی لگتی ہے تو آپ کیا کیجئے آپ میرے لئے دعا کیجئے اور میں آپ کے معیشت کا انتظام کر رہا ہوں آپ کے لئے لفافہ دے رہا ہوں جو شعبہ جو ہے آپ کا ہے جو شعبہ میرا ہے میں اس شعبہ کو انجام دوں گا اس چیز اس چیز کو میرے فضیلت قرار دے گا سوچنے والی بات ہے کہ آپ نماز یہاں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے بچوں کو اسکول لے کے کون جائے گا محلے کے افراد لے کے جائیں گے آپ کے گھر کا راشن کون خرید کے لائے گا آپ کو فرصت نہیں ہے آپ مسجد میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں کون گھر کا راشن خرید کے لائے گا گھر کی خواتین خرید کے لائیں گی قبیل افسوس ہے کہ ایک انسان اپنی ذمہ داریوں سے موچ ہدا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر عزل پیش کرے کہ میری عبادت کی مخالف ہیں آپ کی عبادت کے نہیں مخالف ہیں شکوہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں عدا کر رہے ہیں آپ خدا کے حق کو ذوق کی بنیاد پہ انجام دے رہے ہیں آپ جس طرح سے بعض لوگ نشا ہوتا ہے ان کو کہ پناہ چیز نہ کھائیں تو اس وقت تک بے قرار ہوتے چائے پینے کا حرز کی جب تک چائے نہ پی اس وقت تک معلوم سبائی نہیں ہوئی سگرٹ پینے کر نشا ہے جب تک سگرٹ نہیں پی اس وقت تک طبیعت بحال نہیں ہوئی ویسے ہی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں نشے کے تحت انجام دی جاتی ہیں معرفت کے آئے گا ساری عبادت کسی کا صرف ایک سجدہ بہت ہے سلامات بھیجے محمد مالی جو ذمہ داری ہے اس کو عدا کرنا ہے زندگی میں اعتدال رکھنا ہے نقطہ اعتدال پہ رہنا ہے اللہ کا حق ہے تو اس کو بھی عدا کرنا ہے مخلوق خدا کا حق ہے تو اس کو بھی عدا کرنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کے حق کو عدا کرنے میں دوسرے کے حق کو پامال کر دیا جائے اگر ایک کے حق کو ہم عدا کر رہے ہیں اور دوسرے کے حق کو نظر انداز کر رہے ہیں ایسی صورت میں شریعت کے اعتبار سے ظالم قرار پائیں گے ظالم وہ ہے جو پیشوہ نہیں بن سکتا ظالم وہ ہے جس کی پیروی نہیں کی جا سکتی ظالم وہ ہے جس کی اقتضاء نہیں کی جا سکتی آپ سوچیں جناب آئمہ معصومین جن کی زوات مقدسہ ہمارے لیے الگو قرار دی گئی وہ دنیا جس نے علی کو زمین گیر کرنے میں کوئی تو کل تک اہد رسول میں موسیق بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ کر رہی ہے مرحب و انتر کو زمین گیر کر رہی ہے آج بعد رسول زمانہ بدل گیا ہے اب دشمن کی شکل میں اس کے سامنے کون چیزیں آرہی ہیں مفلسی آرہی غربت آرہی ہے جو علی سے مقابلہ کے لیے آرہی ہے علی جو کر تک مرحب و انتر کو شکست دے رہے تھے جب افلاس جب غربت علی سے مقابلہ کے لیے آئی تو غالب کل غالب نے ان کو بھی شکست دی خود اپنی محنت سے ہزار باغات مدینے میں لگائے اپنی محنت اور مشقص سے کھیتی کرتے ہیں نہ معلوم کتنے کوئیں مدینے کی سرزمین کے اوپر آپ نے اپنی محنت اور اپنی بازووں کی طاقت سے کھو دے وہ علی جو کل تک مرحب کو بچان رہا ہے انتر کو قتل کر رہا ہے آج جب اس علی کے سامنے غربت اور افلاس مقابلے کے لیے آتے افلاس کا دیو علی کے اوپر غالب بانا چاہتا ہے تو علی اس کو بھی شکست دیتا ہے وہ کہ جو زمانہ پھر گیا ہے علی نے اپنی صیرت سے بتایا کہ ہم وہ ہیں جو زمانے کے رکھ کو بورتے ہیں زمانے کے دھارے میں نہیں بیتے اگر زمانے نے نگاہیں پھر نہیں اگر کوئی ہم کو سلام نہیں کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے موچ گرائیں یا ہم ایسا کردار پیش کریں کہ دشمن کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں نہیں روحے مستقیم سے ایک لمحے کے لیے منحرف بھی نہیں ہوں گے جادہ حق کے اوپر گرمزان بھی رہیں کیوں کیونکہ جناب امی سمد کے مزدہ کے اتم ہے اب آپ پڑھتے ہیں اللہ سمد اللہ سمد ہے اس کا مزدہ کے اتم دنیا میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو کون ہے رسول کے بعد علی ابن طالب ہے اس کے کیا مانا ہے کہ جس کے جانب ساری دنیا آئے وہ کسی کی جانب نہ جائے اس کو کہتے ہیں سمد سالوات بھیجے محمد والے تو سمد کا مزدہ کے اتم اگر تلاش کرنا ہے تو ذات امیر کو دیکھ ہے کہ جو کل تک بڑے بڑے سورماؤں سے جنگ کر رہا علی کے مقابلے پیار علی ان کو بھی شکست دے رہا ہے اپنی قوت بازو سے ایک ہزار غلاموں کو آزاد کیا خریدہ اور خرید کے آزاد کیا بتائیے آپ کے سامنے جب اس سیرت کو پیش کیا جاتا ہے جب کہ سیرت کے اور بھی پہلو ہیں کہ بھئی ہمارے امام معورائی قوتیں رکھتے تھے اگر دیوار کو اشارہ کردے تو دیوار سونے میں تبدیل ہو جائے اگر پانی کا دھوبن اشارہ کردے تو جواہرات میں تبدیل ہو جائے تو کیا غلاموں کو اسی طرح سے وہ خرید خرید کے آزاد کرتے تھے کہ دیوار کو سونے کا بنایا اور اس کے بعد پھر اس کے ذریعے سے غلاموں کو خرید اور آزاد کر دیا کہ نہیں یہ سیرت وہ سیرت ہے جو ہمارے اور آپ کے لئے قابل عمل لیے ہمارے سامنے اس سیرت کو پیش کیا جس پہ ہم عمل کر سکے مہنت اور مشقت کر رہے اپنی مہنت اور مشقت کے ذریعے سے مدینہ کی سرزمین کے اوپر کھیتی کی لوگوں کو بتایا کہ یہ سرزمین اس لائق ہے کہ یہاں پہ کاشت ہو سکتی ہے کھیتی ہو سکتی ہے باغات لگئے اپنی ذاتی کمائی سے ایک ہزار غلام خرید کے آزاد کیے کتنے کوئیں کھو دے اور کھو دنے کے بعد ان کو وقف کیا کہاں سے حاصل ہوا پیسہ خود ذاتی میند کے ذریعے سے مشقت کے ذریعے سے اور اس کے بعد ایک جنگہ کے اوپر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جناب امیر نے یا اممہ میں سے جبکہ سخت حالات بھی گزرے ہیں اور وہاں پہ کسی نے کسی کے سامنے دست سوال دراز کی ہماری اور آپ نے ذمہ داری ہے کہ سیرت کے ان عواب کے اوپر گفتگو کی جائے جو اب تک نہیں ہوئی ہے یا جو ہمارے معاشرے میں بلکل متروک ہو چکی ہے سیرت آج ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اغدار کو زندہ کریں جس سے ہمارا معاشرہ عزت حاصل کر سکے آج آپ ان چیزوں کو بیان کیجئے قوم کے اندر غیرت پیدا کیجئے کہ قوم جو قل تک غیرت رکھتی تھی حیاء رکھتی تھی آج یہ غیرت اور حیاء ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکی ہے آج برائی کے اوپر ہم کو غصہ نہیں آتا ہے اگر آج خدا نہ خاصتہ ہماری اولاد ایک غلط راہ کے اوپر گامزن ہو جاتی ہے تو غیرت دینی اتنی مر چکی ہے کہ وہاں کے اوپر ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں وہاں کے اوپر ہم کو کوئی غصہ نہیں آتا ہے کی کیا ہو رہا ہے کل تک جو چیزیں بری تھی آج وہ بری نہیں سمجھی جا رہی ہیں کل تک سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ لڑکا ایک نامہرم لڑکی سے گفتگو کرے جب کہ آج ہر گھر میں فساد بارہ بارہ بجے رات تک بچے موبائل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں ماباپ چشکوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں بری نہیں لگ رہی یہ چیز برائی سے سمجھوتا کر لیا ہے جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم پڑھاتے ہیں نکاح ہم کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے قوم کے اندر 1988 و 1989 میں ایک علمدین نے ایران کے اندر جا کر یہی ہندوستان کے تھے ایک انٹرویو دے اس میں غیر مذہب کے لوگوں میں شادیاں ہو رہی ہیں بلا ناغوار گزراتا لوگوں کو کیا ضبورت ہے آپ کو کہ آپ اپنی قوم کے چہرے کے اوپر کالک پوتے اور آج اتنا عرصہ ہو چکا ہے حالات بس سے پتر ہو چکے ایسے حوادث آپ ہو رہے ہیں ہمارا مواشرہ بھی قبول رہا ہم بھی قبول کر رہے ہیں کوئی وہاں کے صداقت ہم نے جھوٹ سے دوری ان سارے اغدار کو اس کے درمیان نہیں زندہ کیا اس کے نصف کی تربیت اسے اعتبار سے نہیں کری تو اگر ایک بچہ خدا کا خوف نہیں رکھتا ہے مذہب کے حوالے سے وہ غیرت من نہیں ہے وہ غلط کام انجام دے رہا ہے مذہب کو اس نے صرف پہچان کا ذریعہ قرار دیا ہے تو وہاں کے اوپر ہم کو اور آپ کو شکوا کرنے کا حق نہیں ہے جیسی ہم نے تربیت کی ہے نتیجہ ویسا ظاہر ہو رہا ہے اگر ہم گندم بوہنگ تو ایسا نہیں ہے کہ جو نکل آئے گا جو بیش جالا ہے زمین کے اندر وہی پودا بہار آئے جس اعتبار سے تربیت کی جاری ہے ویسا ہی نتیجہ تربیت کا ظاہر ہوگا کیسے اپنے معاشرے اور اپنے بچوں کو سمالا جائے ہم دین کے محافظ نہیں ہیں خیال کیجئے کہ ہم اور آپ دین کے محافظ ہیں ہم دین کی حفاظت کرے ہم کیا کریں گے دین کی حفاظت ہم اپنی حفاظت کرنے تو بڑی بات دین کی محافظت کریں گے دین کی محافظ اللہ ہے اللہ ہم اگر اس دین سے وابستہ ہیں تو یہ دین ہماری حفاظت کرے گا اس دین سے وابستگی ہم کو تشخص بخشے گی ہماری شناخ پر قرار رکھے گی لیکن اگر ہم اس دین سے دوری اختیار کریں گے اب دیکھ لیجی آپ بہرحال مرنے سے لے انتقال تک جو حرکتیں ہوتی ہیں دین ہے شب برات سے پہلے انتقال ہو گیا لہذا چالیس ما پہلے ہو جانا چاہیے اور پھر ایک دن کو مہین کرو جس دن عرفہ کر دیا جاؤ اس بیچارے مردے کو تمام مردوں میں شامل کر دیا جائے ورنہ سال بھر تک اس کی روح بھٹے کی کس دن آپ سے اللہ سبانہ و تعالیٰ اس کے عمور میں عام مداخلت کر رہے آپ کے شامل کر نے سے وہ تمام عرواح میں شامل ہوگا اور سال بھر تک وہ بیچارہ گھومتا رہے گا کہ حلوے کے اوپر نظر نہیں دی اور اس کے لئے یہ نہیں پکا اب کیا ہوگا عرفہ تو ہوا نہیں ہے تو پورے سال وہ بیچارہ جو ہے مارا مارا گھومے گا اور اللہ سبانہ و تعالی جو ہے وہ کے اوپر اپنے بندے کو اسی طرح سے گردش دیتا رہے گا شادی ہوئی ہے لہذا اس سال شبرات کے حلوہ گھر میں نہیں پکے گا زردہ بنے گا کیوں حلوے سے کیا مسئلہ ہے شادی سے حلوے سے کیا تعلق اور شادی سے زردہ کا کیا تعلق شریعت شریعت کا چھلکا بھی نہیں یہ چیز تو آپ اس کو این دین شمار کر رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو سینے سے لگائے ہوئے کہ جو دین کا چھلکا بھی نہیں ہے چھلکا اور جو چیزیں این دین ہیں وہاں کے اوپر ہمارا آپ آنکھوں کو اپنی بند کر لیتے ایک نکاح کا موقع ہے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگونٹی پہنے 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 ہیں ایسا خوشی کا موقع مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے ارے چھوڑی جانے دیجئے بہت سے حرام کام ہو رہے ایک اور سے یہ وہ آشرا ابھی آپ دین کے حوالے سے بات کر رہے دین کا درد بیان کر رہے تھے ایک بات میں نے جب کہی تو آپ کہ رہے بہت سے حرام کام ہو رہے ایک اور سہی جب مزاج معاشرے کا ایسا ہو جائے جب دین کے حوالے سے اس حد تک کے معاشرہ بے حیاء ہو جائے تو وہ معاشرہ یہ توقع رکھتا کہ رحمت الہیہ کا اس پر نزول ہوگا رحمت کی نزول کے لیے اپنے کو آمادہ کرنا ہوگا جہاں کسافتیں ہیں گندگیاں ہیں وہ علاقہ لانت میں شامل ہے ملعون علاقہ ہے تو کچھ زمینیں ایسی ہیں جو رحمت الہیہ سے محروم منپور ہے کچھ اشخاص ایسے ہیں جو رحمت الہیہ سے دور اور کچھ قومیں ایسی ہیں جو رحمت الہیہ سے دور بھئی قرآن کو پڑھئی یہودی وہ ہیں جن کے لئے جنت سے کھانا آیا جنت سے کھانا آیا من نو سلوہ قرآن ذکر کر رہا ہے جنت کے کھانے کو انہی نے کھایا کیا اپنے مطالق کیا کیا وہ باتیں کہتے تھے ساری باتیں قرآن نے ذکر کی نہنو ابناؤ اللہ ہم فرزندان خدا ہیں وَأَحِبَّأُو ہم اس کے چہیتے ہیں تو ہم جب اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے چہیتے ہیں تو جہنم ہے تو ہم تو جائی نہیں سکتے ہیں جنت مقصوص ہے ہمارے لئے ہم جائیں گے جنت میں ہم فرق ناجیہ میں سے یہ 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 نظریات لئی یدخل جنت اللہ من کان حود ان سارا جنت کے اندر یا تو یہودی جائے گا یا نصرانی جائے گا قرآن کے جواب میں کہتا ہے تلک امانی یہ ان کے بے بنیاد دوے ہیں تو جو اعصاب گزشتہ قومے میں پائے گئے اور وہ قومے غزب الہی کا شکار ہوئیں آج آپ سورہ حمد کو پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں غیر البغدو برورد گارہ ان لوگوں سے مجھے بچانا کہ جو تیرے غزب کا شکار ہوئے غزب کا کون شکار ہوا یہودی والا بالین اور وہ افراد بھی جو گمراہ ہیں ان سے بھی مجھے دور رکھتا بھئی گمراہ کون تھے کا یہ عیسائی تو وہ اعصاف جو یہودیوں میں پائے جاتے تھے وہ اگر اہل اہلی بیانت کے چانے والے میں پائے جائیں جو دعوائے حب اہلی بیانت کر رہا ہے دعوائے حب حسین اور حوص قرب یزی یہ جب قوم کا حل ہو تو ایسی صورت میں وہ قوم نجات کی امید رکھتی ہے بھئی مرجعہ ایک فرقہ ہے جس کو بنی امیہ وجود میں لے کے آئے تھے یہ مرجعہ فرقہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر عقیدہ ہے اچھا تو صحیح عقیدے کے ساتھ چاہے جتنا برا عمل ہو اس فرقے کی بخالفت کری شدت کے ساتھ اور کیا فرمایا دیکھو اپنے جوانوں کی تربیت کرو اپنے بچوں کی تربیت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچوں کو ہائیجیک کرنے مرجعہ اور غالی نہ غالیوں کے پاس تمہارے بچے بیٹھے نہ فرقہ مرجعہ کے پاس تمہارے بچے بیٹھے ایسا نہ ہو کہ بچے تمہارے بے عمل ہو جائیں بے عمل ہی آج ہمارے اندر پائی جارہی ہے اس کا اعتراف کیجئے ہمارے اندر دینی اغدار نہیں ہے ختم ہو چکی ہے دینی اغدار موت کا مسئلہ ہو زندگی کا مسئلہ ہو شادی کا مسئلہ ہو کہاں ہے دلیل نہیں ہے غسل میت دے دینا یہ دین کی دلیل نہیں ہے زندگی کی جو شعبے ہیں وہ دین سے خالی ہیں وہ کیوں پر بات ہو رہی ہے کہ وہ پہ خوف الہی ہے دین ہے اگر وہ پہ دین پایا جاتا ہے تب تو انسان جو ہے وہ واقع اللہ کے نزدیک قابل احترام لیکن اگر دین نہیں پایا جاتا ہے تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک قابل احترام ہاں ایک امام حسین کی آزادار کی وہ خاتون کے جس کو کرولا جانے کا بڑا شوق تھا زیارت کا بے پناہ شوق لیکن عجل نے محلت نہیں اس سے پہلے ہی عجل آئے اور نہ ارادہ یہ تھا کہ زیارت کری اور سوچ یہ نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے جنگ جمل کا موقع ہے ایک شخص جنب امیر کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آج جنگ تمام ہو گئی اور آپ سپاہیوں کو جائزہ دے رہے ہیں انام دے رہے ہیں میرا ایک دوست ہے جو شرکت کرنا چاہتا تھا اس جنگ میں اور آپ کے ہمرا جہاد کرنا چاہتا تھا حضرت نے فرمایا کہ کیا وہ وہی عقیدہ رکھتا ہے جو تمہارا عقیدہ ہے کیا اس کے پاس ویسی نیت کی جیسے تمہارے پاس نیت ہے کہ وہ سمیم قلب سے آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جس کی بنا پر وہ میدان جنگ میں حاضر نہیں ہو سکا حضرت نے فرمایا کہ اس کی نیت تھی تو اللہ اس کو عجر دے گا اسی طرح سے جیسی کہ جو ارادہ ہے اللہ کیا اس کو ظاہر محصوب کیا جائے بہت عجیب مسئلہ ہے یقینا کربلا کی زیارت اہمیت رکھتی ہے اگر آپ پھر ایک بار خلوص کے ساتھ اسلام علی عباد اللہ رہے ہیں یہ اہمیت رکھتا ہے حسین کو ایک بار یاد کرنا دن تو اگر بارگاہ سیدو شودہ میں آپ کا سلام پہنچ رہا ہے کیا کہنا کتنی بڑی عزت ہے ایک بندے کے لیے کہ اس کا سلام سیدو شودہ کی بارگاہ میں پہنچ سیدو شودہ اس کا سلام کو قبول کرے سلام جب ہم کرتے ہیں سلام کرنا ہے مستحب لیکن جواب سلام واجب بعض لوگ کہا امت کے یہودی اور نصرانی اگر یہ سلام کریں تو ان کا سلام واجب نہیں ہے جو واجبات الہیہ کو کچلتے اور فقر کرتے ان کا سلام واجب نہیں ہے وہ لوگ کہ جو مثال کے طور پر حرام خوری کے آدھی ہیں غلط پیسہ حاصل کرتے ہیں غلط قصد کرتے سلام کریں فاسق ہیں وہ نہیں ادھار ہیں پاکو پاکی سا آج شب جمعہ ہے آپ پڑھئے گا حدیث کے ساتھ اس آئے کریمہ کو اپنی زبان سے آپ ادا کیجئے گا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ہر قسم کی نجاست کو آپ سے دور رکھے تو فاسق اور فاجر آسی معصیت کا اہل ویعت کے نزدیک نہیں جا سکتا تو اپنی زبان سے نجس زبان سے اگر وہ سلام کر رہا ہے وہ سلام بھی نہیں پہنچے گا سلام پہنچانے کے لئے ضروری ہے کہ روح پاکو پاکیزہ ہو جس طرح سے آنکھوں سے اگر ایک عشق نکل آئے اگر یہ عشق واقعاً طاہر ہے طیب ہے روح کی پاکیزگی کے ساتھ نکل لہا ہے یہ ایک عشق نجات کا زانے لیکن اگر روح آلودہ ہے اور عشقوں کا سمندر کوئی وہا دے تو وہ سمندر نجات نہیں دلا سکتا ساحل نجات تک نہیں پہنچا سکتا تو کہ پر پورا پورا سمندر عشقوں کا ایک انسان کی ہلاکت کا باعث بن رہا ہے اور کہیں پر ایک عشق ساحل نجات تک پہنچا رہا ہے کیوں کیونکہ یہ ایک عشق معرفت کے تحت نکلا ہے یہ ایک عشق حسین کی محبت میں جو نکلا ہے یہ عرفان کے تحت نکلا ہے حسین کی معرفت رکھتے ہوئے یہ عشق نکلا ہے تو ویسے اگر ایک بار سلام کیا جا رہا یہ ایک سلام کا فقرہ اگر حلوث کے تیار روح کی پاکیز کی کے ساتھ زبان سے عدا ہو رہا ہے جواب میں وہ کہیں گے تم پر بھی میرا سلام جو حسین کے ظاہر ہیں جو مستقل حسین کی زیارت پڑھتے جب موت کے بعد وہ قبر میں پہنچتے تو پھر حسین ان کی زیارت کے لئے آتے کہ تم دنیا میں تھے تو ہر روز مجھ کو یاد کرتے تھے مجھ پہ سلام بھیجتے تھے آج تم اس دنیا سے پوچھ کر کے عالم برزخ میں آئے ہو تو آج ہم تمہاری سلام کے لئے ہم تمہاری زیارت کے لئے اللہ اکبر کتنا بڑا شرف ہے کہ صحید شودہ کسی کی قبر میں آئیں کسی کی زیارت کے لئے آئیں آپ نے سیکھڑوں واقعہ سنے ہیں یقیناً ایک بندے کے لئے ایک امام کے چاہنے کے والے کے لئے کتنا بڑا شرف کہ حسین اس کی قبر میں آئیں اس کی قبر حسین کے لئے زیارت گاہ بن جائیں اللہ اکبر کیا ذات ہے حسین ہاں جس طرح سے کربلا کے اندر انسار نے خدمات انجام دیئے ماں کچھ خواتین ایسی تھی کہ جنہیں نے جو کارنامے انجام دیئے خیامت تک تاریخ میں سبت تاریخ کہتی ہے کہ حضرت جنادہ کل دیکھیں تین صحابی ہیں امام حسین جو اپنی خانوادے کے ساتھ آئیں جناب جنادہ حضرت مسلم ابن اوسجا اور عبداللہ ابن امیر کلبی یہ تین اصحاب ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کربلا میں تھے بقیہ اصحاب اپنے گھر والوں کے ہمراہ نہیں تو حضرت جنادہ ایک ضعیف صحابی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میدان جنگ میں گئے شہید ہوئے جیسے ہی جنازہ آیا پورا ان کی زوجہ نے اپنے کمسن لڑکے کو آمادہ کیا جسم پہ اس کے اسلحے سچائے اور مقتل کی جائے وہ روانہ کی جاؤ اور جا کر حسین کے اپنی جان کو نسار پورا خیمے کا پردہ ہٹتا ہے بچہ نکلا اتنا چھوٹا قد کہ تلوار زمین کے اوپر خط دے رہی گئے حبیب نے مظاہر سے امام نے کہا کہ کس کا بچہ ہے اے حبیب اس بچے کو میرے پاس لاؤ بچے کو خدمتیں امام میں حاضر کیا گیا فرمایا امام نے تم کس کے بیٹے ہو بچہ کیا تعریف پیش کرتا ہے جس کا جنازہ آیا میں اس کا بیٹا ہوں کہا جاؤ خیمے میں واپس جاؤ تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے کیا بچہ جواب دیتا ہے اللہ اور کہتا مولا یہ اسلحے میری ماں نے میرے جسم پہ سجانے آقا اجازت دے دیجئے ہاں امام جب یہ جذبہ دیکھتے تو میدان کی جانب رہوانہ کیا ادھر درخیمہ سے ماں بچے کی جنگ کو دیکھ رہی ہے بچہ جنگ کر رہا ہے ایک آفرین میرے لال آفرین تو نے مجھے سرخرو کر دیا پھر اس سر کو دشمن کی جانب اچھال دیا کہ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے وہ واپس نہیں لیتے اللہ اللہ ایسی شیر درخ حمادیم حسین کے ہم را کرولا میں موجود تھی یہ وہ انصار ہیں جن کو حسین مجلس کو قبولیت کا درجہ انعیت فرما جس مرہومہ کے حسین سواب کی مجلس ہے ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مقبرت فرما جوار معصومین میں ان کو جنگہ انعیت فرما بس ماندگان کو ان کے سفر جمیل انعیت فرما خدا حاضرین پر تو اپنی رحمت و برکت کو نازل فرما خدا جہاں جہاں مومینین آباد ہیں سب کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنبو فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے آمان و انصار و مددگار مشمار فرما ربنا تقبل ایک بات سورہ ہم اور تین بات سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہومہ حضور جہاں منت حادی حسد مرہومہ مرہومہ مرہومہ